موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا رسول اللہ اللہ وآسحابکہ یا سید یا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد و صنع اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے ہر قسم کے درود السلام نبی اکرم نور مجسم شفی معذب آقاِ کل ختم رسول داناِ سبول احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد راہِ عمل کی آج کی نشست میں ہم اس عنوان پر بات کریں گے کہ انسان کو مسلمان کو صاحبِ ایمان کو حرص حوص لالچ اور تمہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسے رہنے کے لیے ایک آشیانہ زندگی چاہیے پہننے کے لیے ضروری لباس کی ضرورت ہے کھانا پینا بیمار پڑے تو دوا خریدنا یہ اس کی ضروریات ہیں اسلام نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کا خیال رکھا ہے بلکہ رزقِ حلال کمانے کو اللہ کریم کی عبادت قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رزقِ حلال کی تلاش میں نکلے اور رات کو تھک کے سو جائے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے اس کے صغیرہ گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا اور اگر قبیرہ پر توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دے رزقِ حلال کی کوشش کرنا جد و جہد کرنا بقدرِ ضرورت سوال کرنے سے بچنے کے لیے روزی کمانا یہ اسلام نے اس کو نا صرف یہ کہ جائز رکھا بلکہ محمود قرار دیا اچھا خوبصورت اور بہترین عمل قرار دیا لیکن میرے دوستو عزیزو صرف مال ہی کا ہو کر کے رہ جانا اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرس حوث میں مبتلا ہو جانا اس کو اسلام نے بڑا ہی نا پسند کیا دین نے اس کو انسانی کمزوری بھی قرار دیا اور مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی بری خصلت بھی قرار دیا آپ ویسے بھی دنیا میں بھی جو چیز آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اگر آپ اس کے پیچھے بھاگ دیں تو وہ ویسے ہی آپ کے لیے نقصان دے ہوتی جس قدر آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے اگر آپ اتنے کپڑوں کے اندر رہیں گے تو آپ خوبصورت لگیں گے لیکن اگر آپ ضرورت سے زیادہ کپڑے اوڑ لیں گے ایسا کھلا لمبا چوڑا لباس پہنیں گے تو بھائے گا نہیں آپ وہ آپ کی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی بجائے کمزور کر دے گا اور آپ اچھا لگنے کی بجائے تھوڑے سے اچھے نہیں لگیں گے برے محسوس ہوں گے اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے کچھ ایسی حرکت کی ہے کہ جو سنجیدہ لوگ نہیں کر دے کھانا آپ کی ضرورت ضرور ہے کھانا ہماری حاجت ضرور ہے لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو ہمارے آساب کو نقصان پہنچائے گا کھانا ایک حاجت ضرور ہے لیکن اس کو اوڑ لیا جائے اگر اگر کھانے پینے ہی کئی ہر وقت محول بنا لیا جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں کی شکنجے میں آ جاتا ہے اسلام کہتا ہے کہ مال تمہاری ضرورت ضرور ہے اس کو ضرور حاصل کرو لیکن اگر مقصد ہی مال کو بنا لوگی اگر تمہارا ذہن ہی یہ بن جائے گا کہ میں نے دو کے چار چار کے آٹھ اور آٹھ کے سولہ کیسے کرنے ہیں تو یہ تمہاری روحانی زندگی کو تباہ کر دے گا تو تم انسان کم اور پیسے جمع کرنے والی مشین زیادہ بن جاؤ گے پھر تمہارے آساب پر رشتوں کا کوئی تقدس نہیں رہے گا تمہارے شخص کے ساتھ رشتہ اس لیے بناو گے کہ مجھے اس سے مالی طور پر کیا نفع حاصل ہو سکتا پھر وہ سارا تقدس وہ ساری خوبصورتی زندگی کا وہ سارا حسن جینے کا وہ سارا مزہ ضائع ہو جائے گا کچھ لوگ اس طرح مال کے پیچھے بھاگے کہ زندگی کے آخری لمحے تا خودوں نے مال جمع کیا نہ وہ کہیں ریٹائر ہو پائے نہ وہ کہیں خموش ہو پائے نہ وہ زندگی میں کوئی اور کام کر پائے بس آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا تو اللہ تعالی نے اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا فرمایا تمہیں مال زیدہ طلب کرنے کی خواہش نے غافل کر دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھ لیا اتنا مال طلب کرنے میں تم آگے بڑھے کہ تم نے قبروں کا مو دیکھ لیا قبروں تک پہنچ گئے لیکن رہے تم مال کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر بات سمجھائی مسلم شریف میں موجود ہے اور اگر ہم حضور علیہ السلام کے لفظوں پر غور کریں تو دیکھیں منظر کیا بنتا ہے کتنی بڑی سچائی ہے زندگی کی جو سامنے آتی حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال فرمائے نام بھئی تیرا تو وہ مال ہے جو تم نے کھا لیا ہے یا پہن لیا ہے یا تیرا وہ مال ہے جو تم نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے بچا لیا ہے باقی تو وارثوں کا ہے تیری تو صرف نگے بانی ہے باقی تو دوسروں کا ہے میرا مال میرا مال یہ انسان کا وظیفہ ہے حالانکہ ایسا درست نہیں ہے حالانکہ یہ بات کرین قیاس نہیں ہے تو مال کے پیچھے دوڑتے رہنا اسبو سے شام تک مال کی منصوبہ بندی کرنا مال موجود نہیں تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا مال موجود نہیں تھا تو میں دکھی ہو گیا تھا مال موجود نہیں تھا تو میں کسی کا تازیت کو نہ جا سکا مال موجود نہ تھا تو میں کسی کی شادی میں خوشی میں شریک نہ ہو سکا مال موجود نہ تھا تو میں کمزور پڑ گیا بھئی مال کل کائنات نہیں ہے مال ہی مال سارا کچھ تھوڑی ہے حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار نہیں تھے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے عزاز نوازے عزاز سے نوازا بڑی شانے عطا فرمائی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کس کے پاس زیادہ مال نظر آیا حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادے سے تھے جناب فاروق عاظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زیادہ مال و دولت نہیں تھا مال ضرورہ ضرور ہے پر زندگی کا مقصد مال نہیں ہے مقاصد تو کچھ اور ہیں اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے نہ تو وہ ہمارے ذہن کو ایک بہت ہی الگ سوچ فرام کرے گی حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر نہیں ہے غریب ہو جائے گی فاقوں سے مرے گی فرمائے تو مجھے ڈر ہی نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے گی تمہیں زیادہ مال ملے گا ڈر تمہاری غریبی کا نہیں بلکہ معبو فرماتے ہیں ڈر تمہاری دولت کا ہے ڈر تمہارے فاقوں کا نہیں ڈر تمہارے زیادہ کھانے کا ہے ڈر تمہارے جھومپڑی میں رہنے کا نہیں ڈر تو تمہارے بنگلوں کا ہے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی وسیع کر دی جائے گی تم نے اس چیز سے بچنا ہے تم نے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ کرنا ہے دنیا کے پیچھے دوڑنا دنیا کی بات کرنا اور پھر دیکھیں حضور علیہ السلام نے روحانی دنیا کے اندر جھانک کر ہمیں نصیحت فرمائی روح کے اندر اتر کر بات بتائی دل کی گہرائی تک پہنچ کر حضور نے ہمیں بات سمجھائی دل کی گہرائی تک نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں مثال دیکھی ہے حضور فرمانے لگے دو بھوکے بھیڑیے ایک ہوتا ہے بھیڑیا اور ایک ہوتا ہے بھیڑیا بھی ہو اور بھوکا بھی ہو فرمائی دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی محبت اور عزت کی محبت کہ مجھے بڑائی دی جائے مجھے آگے بٹھایا جائے مجھے عزاز دیا جائے فرمائی اتنی مال اور چاہا جانے کی محبت شہرت کی محبت انسان کے دل میں تباہی کرتی ہے اتنی تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی تباہی نہیں کرتے جتنی چاہا جانے کی شہرت کی دولت کی محبت نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم ضرورت کا مال ضرور حاصل کرو لیکن یارو اس کام کے پیچھے لگ جانا اور دولتی دولت کو منشور بنا لینا رات کو گن کے سونا صبح اٹھنا تو پھر دوبارہ گننا شروع کر دینا پھر ان کو گنتے ہی رہنا اور گنتے گنتے ہی زندگی گزار دینا اور ہمیشہ سامنے والے کی دولت پر پوری توجہ رکھنا کہ وہ کہاں سے کماتا ہے کہاں سے لاتا ہے آج تو یہ دور آگیا ہے کہ لوگ اپنے پیسے بھی گنتے ہیں اور جن دن سے تعلق ہوتا ہے ان سب کے پیسے گنتے ہیں ان کے بھی شمار کرتے ہیں ان کا بھی حساب کرتے ہیں اور سامنے والے کے خراجات بھی دیکھتے ہیں اور کہاں سے اسے دیا جا رہا ہے اس پر بھی وہ توجہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتا تھے کہ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں کہ وہ آگے کیسے نکل گیا دولت کیسے آگئی شورت کیسے ہو گئی جو دوسروں کے مال پر توجہ کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اتراز کرتے ہیں فرماتے ہیں چونکہ ان کا اتراز اللہ کی تقسیم پر ہوتا ہے لہٰذا پھر سامنے والے کو تو ملتا رہتا ہے اور ان کا چونکہ اتراز ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بیچارے ہمیشہ پیچھے کی طرف آتے ہیں لیکن اگر یہ سامنے والے کو دیکھنے کی بجائے رب کی رحمت کو دیکھیں نا اور یہ اللہ کے کرم کو دیکھیں تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ پھر اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے کہ انسان کا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف انسان اپنی توجہ کو مبزول کرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آزمائش ہر امت میں آئی جس سے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے ان پر آزمائش آئی ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا فتنہ مال ہے میری امت کی آزمائش مال ہے ان کے اندر مال آیا ہے فتنہ آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو مال بہت زیادہ آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے دولت بہت زیادہ عطا کی چونکہ بہت سارے علاقے فتح ہونے لگے تو مال غنیمت ڈھیروں آنے لگا حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بہرین سے مال آیا تو اتنا مال آیا اتنا مال آیا حضرت ابو بادہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے اتنی دولت آئی مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کا ڈھیر لگا تو جو اونچے قد والے تھے نا وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جن کا قد اونچا تھا دراز قد تھے وہ مال کے پیچھے چھپے ہوئے تھے تو فرماتے ہیں کہ صبح صبح کچھ لوگ جلدی آ گئے نماز کے وقت میں پتا تھا کہ رات سے مال غنیمت آ گیا اور نماز ختم ہو گئی تو جائج نہیں رہے ابھی بیٹھے ہیں تو حضرت عمر رو پڑے جناب فاروق عظم روئے اللہ اکبر درد سا پیدا ہو گیا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں فرمایا تم اس لئے روکے ہوئے ہو کہ مال آیا ہے لوگوں نے ارز کی حضور ہاں بات تو ٹھیک ہے اور یہ سے ابا کا حق ہے یہ سب لوگوں میں بٹے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ شکر ادا کریں آپ رو رہے ہیں فرمایا تمہیں نہیں نہ پتا میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے علیہ السلام حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے جہاں مال آتا ہے وہاں تلخیاں بھی آتی ہیں جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے جہاں مال آتا ہے تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے سے بٹورنا بھی چاہتے ہیں جب تک جیبوں میں مال نہیں نہ ہوتا تو جو بھی پیار کرتا ہے ذات سے کرتا ہے اور جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ جیب سے پیار کرتے ہیں یہ امیروں کا کہنا تو ہوتا ہے کہ لوگ بڑا چاہتے ہیں جی بڑی اللہ کی عزت ہے تو میں کہا کرتا ہوں ذرا دولت اللہ کرنا پھر اپنی عصیت کا تائین کر کہ تیری کتنی عزت ہے یہ دولت کا لیبل ہے نا اس کو ذرا اتار خود پتہ چل جائے گا تیرے پاس کیا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے فتنہ قرار دیا یہ تو آزمائش ہے لالچ کرنا لالچ میں پڑے رہنا لالچ کی طرف سفر کرنا اور مطمع نظر لالچ بنا لینا مطمع نظر ایک بہت بڑے دولت مند کا میں ایک دفعہ اس کا انٹریو اخبار میں چپا تو میں دیکھ رہا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دولت کیسے کمائی تو کہنے لگا جی میں نے دس لاکھ والا کام بھی نہیں چھوڑا اور دس روپے والا بھی نہیں چھوڑا سارے کام کی بس کوشش کی کہ جہاں سے آج آئے اسے آسل کر لینا چاہیے اب کھل کے بعد تو لوگ کرتے نہیں حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا بہت جہاں سے آئے جتنے آئے جس ترتیب سے آئے شام کو یہ حساب ضرور کرنا ہے کہ آج میرے بینک مالس میں کتنا اضافہ ہو گیا لوگوں نے دولت ہی کی طرف دیکھا دولت ہی کو پرکھا پیسے نہیں تو رو پڑے جائداد نہیں تو رو پڑے مکان نہیں تو رو پڑے جس دن چار گہا کم آئے اس دن رو پڑے جس دن کام دندہ کم ہوا تو سارے زمانے کو بتایا کہ بڑی گربت ہے میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ گاہک زیادہ بیجتا پھر بھی شور کیا کرو جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کا بھی اعلان کیا کرو میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا ایک شاندار ہے اس عنوان پر اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہماری طبیعہ ٹھنڈی کر دے گا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہہ کے کتنے سارے مضامین بیان کر دیئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کتنی ساری باتیں کھول دی ایک جملہ کہہ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے دنیا کو اپنا آقا نہ بنانا دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی اسے اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام جنہوں نے دولت کو آقا بنایا اس نے پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا پھر بیچارے کروڑوں پتی ہیں پر سو نہیں پاتے ساری رات عرب و روپیہ پاس ہے پر نیند سکون کی میسر نہیں آتی چونکہ دولت آقا ہے نا تو یہ وہ آقا ہے جو کابو ہاتا نہیں یہ وہ آقا ہے جس سے دل بھرتا نہیں یہ وہ والا آقا ہے جس سے لوگوں کی طبیعہ سہر ہوتی نہیں ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد چار چار کے بعد پانچ یہ وہ والا پیالہ ہے جو کبھی پر ہو سکتا محمود غصنبی رحمت اللہ تعالیٰ خیرات بانٹا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہوتے تھے دولت تقسیم کرتے تھے تو محمود ایک دن باہر نکلے سہر کے لئے جا رہے تھے بادشاہ سلامت تو باہر نکلے تو کہا بھر جتنے فقیر ہیں نا سب کو بلالو آج میرا دل ہے میں نکلتا جاؤں اور خیرات بانٹتا جاؤں نکلتا جاؤں اور خیرات تقسیم کرتا جاؤں محمود نے اعلان کیا تو بعضوں کا انسان کچھ بات کرتا ہے تو اس کے لفظوں میں تھوڑا کرروفر نظر آتا ہے تھوڑا تکبر نظر آتا ہے تھوڑا غرور نظر آتا ہے ایک درویش بھی وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا اسے دیا جائے گا آج میں بانٹتا ہی جاؤں گا وہ بزرگ بھی آگئے کاسا لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے وہ بھی تشریف لائے اور محمود غزنوی جب بانٹ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا پیالہ آگے کر دیا انہوں نے بھی کچھ لینے کے لیے پیالہ آگے بڑھایا تو محمود غزنوی نے اپنی جیب سے چند سکھیں نکالے چند اشرفیاں نکالیں اور جب بابا جی کے پیالے میں ڈالیں تو آواز تو آئی کھٹکنے کی لکڑی کے پیالے سے جب چاندی کے سکھٹ ٹکرائے تو آواز تو پیدا ہوئی لیکن بزرگوں نے پیالہ پھر آگے کیا کہنے لگے اس میں تو کچھ بھی نہیں تھوڑا اور ڈال دو محمود کہتا ہے میں نظر ڈال کے دیکھا تو پیالہ تو واقعی کھالی تھا بادشاہ تھا کہہ چکا تھا کہ آج بانٹنا ہے جو کچھ مانگے گا اسے دینا پھر جیب میں آ ڈالا یہ انا کا بہت بھی بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے نا اے بڑا پکا ہوتا ہے یہ نہیں ٹوٹتا دوبارہ پیالہ ڈالا تو پھر چیزیں کھٹکنے کی بجنے کی آواز تو آئی لیکن بزرگ کہنے لگے کہ تُو نے تو کچھ بھی نہیں دیا پھر پیالہ آگے کیا تو محمود نے جھوکے دیکھا تو پیالہ پھر خالی تھا اس نے پھر کچھ ڈالا پھر دیکھا تو خالی پھر ڈالا بجنے کی آواز آئی پھر خالی اب بادشاہ تھا ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ شکست کھانا ہی نہیں چاہتا اس نے تھیلے مگا لیے بوریاں مگا لیے پیسوں کی بھری ہوئی ڈالتا جا رہا ہے بجنے کی آواز آتی ہے محمود تھک گیا کہنے لگا بابا اس کے نیچے کونسا سراخ بنایا ہوا ہے کیا ہے اس کے نیچے جو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے اور یہ خواہشات کبھی پور نہیں ہو سکتی ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری بن جاتی ہے ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے نفس کی خواہشیں ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو کبھی قابو میں نہیں آتی ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے دونوں کو سمیٹو دو سامنے والی گاہ یہ خواہشات ہیں یہ کبھی پوری یہ نہیں پوری ہوتی میاں پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے حرس کرتا ہے لالش کرتا ہے تمہ کرتا ہے لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے لیکن یہ چیزیں کبھی اس کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی ہاں میرے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ زلت کیا ہے فرمایا لالش کرنا تو حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا اللہ عزت عطا فرما دے کنات میں عزت ہے لالش میں زلت ہے تو حرس کرنا حوص کرنا مال کے پیچھے بھاگنا لوگ تعلیم اصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی سے یرانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو تو سہی یہ آگے کیسے گیا ہے جب مطمع نظر ہی مال ہو جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ ماحاصل سمجھ لیں اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لیں تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں پھر انسانوں کے اندر شوق ذوق اور وہ سارے چیزیں کمزور پڑتی ہیں میرے نبی کریم پھر پڑھئے خوش ہو کے پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمیں یہ سکھایا ہے بتلایا ہے کہ کنات کرو تھوڑے پر لازی رہنا سیکھو اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مصند امام احمد بننبل میں عدیث موجود ہے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی خواہشات سے پناہ مانگا کرو جو خواہشات تمہیں عیب میں ڈال دیں فرمایا ایسی خواہش سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو خواہش پوری کرو تو وہ خواہش ایک اور خواہش میں ڈال دیں اللہ کی پناہ مانگو اس خواہش سے کہ جو پوری کی جائے تو پھر ایک اور خواہش میں تمہیں ڈال دیں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو بزرگوں نے لکھا ہے حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے کہ ایک شخص تھا اسے گھر میں ایک ناغن رہتی تھی ناغن وہ ناغن سونے کا انڑا دیتی تھی بزرگ جب حکایات بیان کرتے تو سمجھانے کے لیے بیان کرتے سونے کا انڑا دیتی تھی اس ناغن نے اس طرح کیا کہ ایک دن اس کے گھوڑے کو ڈس لیا گھوڑا مر گیا گھر والوں نے شکایت کری کہ اس کو مار دینا چاہیے گھوڑا آج اس کے ڈسنے سے مر گیا یہ ناغن ہے سونے کا انڑا تو دے گی لیکن ڈسے گی بھی ضرور یہ ناغن ہے انڑا سونے کا دے گی پر ڈسنا اس کی فطرت ہے یہ ڈسے گی بھی اس نے کہا بھی کوئی بات نہیں سونے کے انڑے سے کئی گھوڑے آ جاتے ہیں مر گیا تو کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد اس ناغن نے کتے کو ڈسا کتہ بھی مر گیا گھر والوں نے شور مچایا کہ یہ ناغن ہے تو اسے دودھ پلاتا ہے یہ سونے کا انڑا تو دے گی پر ڈسے گی بھی اس لیے کہ ڈسنا اس کی فطرت ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں سونے کے انڑے سے کئی کتے خریدے جا سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس نے پڑوسیوں کے کچھ جانوروں کو بھی ڈسا لیکن جب انسان کی آنکھوں کے سامنے سونے کے انڑے کی اینق لگی ہوتی ہے نا پھر کتنے لوگ ڈسے جا رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی جب سونے کے انڑوں کی اینق لگ جاتی ہے پھر کتنے غریبوں کی کٹیہ جلتی ہے پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں لوگ پرواہ نہیں کرتے سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوئی تھی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شخص کا ایک ہی جوان بیٹا تھا ایک ہی بیٹا جس کے لیے جس کی طرف دیکھ دیکھ کہ ماں باپ جیتے تھے جو ان کی عارضوں کی امید امیدوں کا مسکن تھا جو ان کی آنکھوں کی تھندک تھا روشنی تھا اس ناغن نے پھر اس بچے کو ڈسا اور جب اس بچے کا جنازہ اٹھا تو پھر اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور ڈنڈا پکڑ کے جب وہ مارنے لگا ناغن کو تو اس کی بیوی کہنے لگی اسے نہ مار اپنے اندر کے لالچ کو ڈنڈا مار اپنے اندر کی اس حرس کو اس حوص کو اس تمہ کو جس نے آج میرے بیٹے کی جان لے لی جس نے ایک ماں کی گود اجار ڈالی جس نے اس گھر کی ساری خوشیوں کو تباہ کر دیا اس لالچ پہ ڈنڈے برسا جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہر چیز کو جس نے کچھ بھی آج باقی نہیں چھوڑا بے قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے آن دے گل ٹلی ہو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا مال مردار ہے اور طلب کرنے والے کتے مردار مال کو طلب کر رہے ہیں بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا اب کیا فائدہ ہوا آج روحوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں آج دلوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں آج تن کے اجلے لوگوں کے من کے اندر کچھ بھی موجود نہیں مردہ روحیں مردہ دل مردہ خیالات ہر چیز مائنس کر کے جو چیز پیچھے بچی ہے وہ صرف دولت ہے ہر چیز مائنس کر کے ہمارے پاس جو پیچھے بچی ہیں وہ جائدہ دیں ہر چیز مائنس کر کے جو ہم نے بچایا ہے وہ دنیا کا مال ہے باقی ہر چیز تباہ ہو گئی بھائی کے ساتھ جھگڑا چل گیا ہے چونکہ ایک چار مرلے کے پلات کا معاملہ تھا والد کے ساتھ تنازہ چل گیا ہے چونکہ اس نے ہمیں حصہ کم دیا تھا امہ کے ساتھ جھگڑا ہے چونکہ وہ بڑے بھائی کی جائدات جو رشتہ ہے وہ لالچ کا ہے ہم نے ہر جگہ ہرس کا بازار گرم کیا ہے تمہا لالچ یہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ لوگوں نے اڑی ہیں کہ ہر طرف ہر طرف دولت کا بازار گرم ہے یہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں کچھ پیسے لینے جا رہے ہیں کچھ لے کر کے واپس آ رہے ہیں کچھ مزدوری کرنے جا رہے ہیں کچھ مزدوری ڈھونڈنے جا رہے ہیں دولت ہی دولت کا ہر طرف امبار لگ گیا ہے تو وہ بھی پہلے سوچتا ہے کہ مجھے میسر کیا آئے گا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی ناوہ علیہ السلام حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا قوم جبارین کے پاس رہنے والا وہ شخص بلعم بن باورہ اس کا نام تھا مستجاب الدعوات تھا اللہ نے اسے یہ درجہ عطا کیا تھا کہ جو دعا کرتا تھا رب اس کی قبول فرما لیتا تھا اس کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اتنا اللہ کریم نے اسے نوادہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس قوم کی طرف گئے نا جہاد کرنے کے لیے تو بلعم بن باورہ پہاڑ پر عبادت کرتا تھا بہت سارے لوگ اس کی عقیدت مند تھے بہت سارے لوگ اس سے محبت کرتے تھے بہت ساری جگہوں پہ وہ چاہا جاتا تھا جب اس کی طرف حضرت موسیٰ اس قوم کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے اسے کہا کہ تو اس طرح کر کے دعا کر کہ حضرت موسیٰ کی قوم رستے میں ہی تباہ ہو جائے محاذ اللہ چونکہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ دعا کر کہ رستے میں ہی وہ سب لوگ ختم ہو جائیں اس نے کہا کیا بے وکوفی کرتے ہو اللہ کے نبی کے بارے میں دعا کر دوں پیغمبر خدا کے بارے میں حضرت موسیٰ قلیم کے بارے میں کیا بے وکوفی کرتے ہو لوگوں نے مجبور کیا اسے مجبور کیا لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں یہ کام کرتا لوگوں نے دلائل دیئے بل آخر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں اگر تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی تو آپ آگے لے جائیے گا نہ آئی تو نہ لے جائیے گا بلہم بن باورہ نے استخارہ بھی کیا استخارے میں بھی اسے حکم ہوا کہ تم نے بددعا نہیں کرنی تم نے حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں دعا زرر نہیں کرنی اب جب اس نے صاف ستھرا انکار کیا کہ میں دعا نہیں کروں گا اللہ کے پیغمبر کے بارے میں نہ ان کی قوم کے بارے میں تو لوگوں نے وہی حربہ استعمال کیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں ڈھیر و توفے لے کے آگئے دولت لے کے آگئے اللہ تبارک و تعالی جب دین کے نام پہ لوگوں کو عزت دیتا ہے تو پھر لوگ اس کو استعمال کر کے دنیا کٹھی کرنی شروع کر لے پھر لوگ اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں پھر اپنی روحانیت کا اپنی تاثیر کا لوگ بڑا نقصان کرتے ہیں پھر لفظوں کے ہیر پھیر سے دولت کمانا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے پھر لوگ سودے کرنے لگتے ہیں اپنے الفاظ کے حروف کے بہت سارے جب تحائف ملے قائل کیے تو امادہ ہو گیا دولت جسام نے آئی لالج کر گیا اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اس واقعے کی طرف قرآن پاک نے اشارہ فرمایا بلم بن باورا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے جب نکلا تو جس گھوڑے پہ سوار تھا جس گدے پہ سوار تھا جب یہ جا رہا تھا نا پہاڑ پہ چڑھ کے میں بددعا کروں گا حضرت موسیٰ کی قومت کے لیے جب جا رہا تھا تو گھوڑا واپس بار بار مو پھیرتا تھا واپس اس کو کہتا تھا نا جا واپس آ جا یہ اس کو مارتا تھا پہاڑ کی جانور لے جاتا تھا اللہ اکبر یہ بار بار مارنے لگا تو گھوڑے نے اس کی سواری کے جانور نے دعا شروع کر دی گھوڑا تھا یا گدہ تھا اس نے دعا کیا اللہ مجھے زبان دے میں اس لالچی کو کچھ سمجھا دوں مجھے زبان عطا کر میں ہی اسے کچھ سمجھا دوں اللہ نے زبان دی تو گدہ کہنے لگا آگے نہ جا تو مجھے آگے بھیجتا اور اللہ کے فرشتے مجھے واپس بھیجتے ہیں لیکن لالچ تھا نا طائف کا دولت کا جب چڑھا پہاڑ پہ اور حضرت موسیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا کے قوم کے لیے بددعا کرنے لگا تو لفظ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے ادا کرتا تھا نکلتے اپنے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا اور لفظ پلٹ کے اسی پر آئے اتنا اس کا برا حال ہوا کہ زبان لٹک گئی اور پھر اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوا یہ لالچ عذاب کو آواز دیتا ہے عذاب کو آواز دیتا ہے اور انسان کی کنات انسان کو عزت والا کر دیتی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچائے اور کنات کی دولت عطا فرمائے آخر دعویان الحمدللہ رب العالی موسیقی